معزز ناظرین بے شک اللہ کی تخلیق کی گئی ہر چیز میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے کچھ بہت ہی کارامد ہے اور کچھ انسانی ہستے کے لیے باعث سے نقصان ہے انہی میں سے ایک خنزیر یعنی سور ہے لیکن کچھ سال پہلے خنزیر سے انسانی بچہ بنانے کا منصوبہ بھی شروع کیا گیا تھا یہ منصوبہ کیا تھا کیوں تھا اس کی سائی تفصیل اس ویڈیو میں بتاؤں گی لہذا آپ ویڈیو مکمل دیکھیں اور میری حوث افضائی کیلئے ویڈیو کو لائک ضرور کریں تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے عرض کی کہ کیا ہی خوب ہوگر آپ ہمارے لیے ایک ایسی انسان کو زندہ کریں جو ہمیں کشتی نوک کے بارے میں بتائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کے ڈھیر سے تھوڑی سی مٹی اٹھائی اور کہا کہ یہ ہام بھی نوکی مٹی ہے پھر اس مٹی پر اپنا اسا مارا تو اس مٹی پر سے ایک بڑا آدمی کھڑا ہو گیا اس بڑے آدمی نے بتایا کہ حضرت نول علیہ السلام بھی کشتی بارہ سو گز لمبی اور چھ سو گز چوڑی تھی پہلی منزل پہ آپ اور دوسرے لوگ دوسری منزل پہ جانور اور تیسری منزل پہ پرندے تھے جانوروں کی گوبر کی وجہ سے کشتی میں کافی گندگی بھر گی تھی جس کی وجہ سے کافی پریشانی ہو رہی تھی حضرت نول علیہ السلام کی طرف اللہ تعالی نے وحی نادل کی اور فرمایا کہ ہاتھی کی دن پکڑ کر ایک جانب کھینچے چنازہ حضرت نول علیہ السلام نے ایسا ہی کیا تو اس میں سے دو خنزیر نر اور مادہ پیدا ہو گئے اور وہ دونے ہی جانوروں کی گندگی اور گوبر کی طرف بڑے اور منٹوں میں چٹ کر گئے اس لئے اسلام یا خنزیر کا گوشت حرام کرا دیا گیا ناظرین چند سال پہلے سائنس دانوں نے انسان کی جان بچانے کیلئے ایک منصوبہ سوچا ہر سال کئی انسان جنس کے مختلف حضاء خراب ہونے کی وجہ سے مر جاتے ہیں اور نئے آرگن نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو بچانا مشکل تھا یہ مسئلہ حل کرنے کیلئے دیس سولک انسٹیٹیوٹ آف کیلیفورنیا کے سائنس دانوں نے سوچا کہ ان کے پاس لوگوں کو بچانے کا ایک طریقہ ہے وہ طریقہ یہ تھا کہ جنیٹیکلی انسانی آرگنز کو خنزیر یعنی پک کے اندر پیدا کیا جائے چنانچہ اس منصوبہ کا بقاعدہ آغاز کر دیکھا اس کے لئے انہوں نے انسانی سٹم سیلز کو پک کے ایمبریو میں انجیٹ کر دیا یہی وہ وقت تھا جب انسان اور خنزیر کے سیلز ملا دیے گئے اور کروس سپیشیز ایمبریو یعنی انسان اور خنزیر کے سیلز کا ملا کر کے ایک نئے کریچر کے پیدا ہونے کا انتظار کیا جائے لگا سائنس دانوں کے لئے یہ خوشی کے ساتھ ہیلانگی کی بات بھی تھی کیونکہ انسانی سٹم خنزیر کی ایمبریو میں بہت تیزی سے بڑھنے لگے اس پروجیٹ کا لیڈیا ڈاکٹر وان کارلوس اور اس کی ٹیم خوشی سے نہال تھے مگر وہ چاہتے تھے کہ جلد جلد یہ منصوبہ مکمل ہو اور انسانی جسم کے عزا اس پک کے اندر بن جائے جو کہ واقعی بہت جلدی ہو رہا تھا ناظرین اس پروجیٹ کی فنڈنگ میکسیکن فاؤنڈیشن نے دو میلین ڈالر دے کر کی اور کہا کہ قدم آگے بڑھانے کا وقت آ گیا ہے ناظرین یہ زیر نظر تصویر جب سوشل میڈیا پر آئی تو خوب وائل ہوئی کچھ نے کہا کہ یہ وہی ہائیبرٹ کیا ہوا خنزیر کا انسانی بچا ہے مگر بعد میں کہا گیا کہ یہ ایک کتلا بنانے والے کی محارت ہے اور کچھ نہیں اب اس بات میں کتنے سچا ہی اور کتنا جھوٹ یہ بات اللہ ہی بہتر جانتا ہے مگر بعد میں اس پروجیٹ کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں بتائے گی ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے کیا اس طرح کہ پروجیٹ انسانیت کے لئے فائدہ مند ہے کیونکہ خنزیر کے اندر تو کئی حضر ایسے جرسی موجود ہیں جو کہ انسانی صحت کے لئے انتہائی مذر ہیں پھر اگر فرض کر لیں کہ خنزیر کے اندر انسانیوں بنانے کا منصوبہ کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ انسانوں کے لئے کتنا فائدہ مند ہوگا اپنی رائے سے ضرور اگاہ کریں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ